کس بھاو پہ لیا آپ نے سوزلون میں نے لیا تھا اکترس روپے پینتیس پیسے کے حساب سے دو ہزار شیر لیا تھے ارے بھاپ رہا تو بڑا اوپری بھاو پہ آپ نے اس ٹاک میں انٹری کی ہوئی ہے کتنا سمیہ دے سکتے ہیں آپ ہم لانگ ٹرم کے لیے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو سوزلون کی جو پوری انش اگر ہم دیکھیں ریٹرن یا ترات بڑی زبردست رہی ہے اور کس طرح سے یہ سٹاک نے اپنی پوری سفر آپ زیادہ بہتر بتا پائیں گے لیکن ان کا بھاو تھوڑا اوپر ہے ہم سنیہ جی کے پاس جائیں گے لیکن سوزلون اپنے آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ رہا ہے سٹاک بڑا ایمپورٹنٹ بھی رہا کیونکہ ایک زمانے میں چاسو کے آسپاس ٹریٹ کرتا تھا گر گر کے دو تین روپے تک بھی آ چکا تھا تو میرے خیال سے ایسا کوئی میرے پیچن میں تھی نہیں تھا جو سوزلون ہوڑ نہیں کہا تھا کہ اتنا گرتے رہا تھا ساتھ میں فیموس سٹاک تھا تو ہر کو ہی لینا چاہتا تھا تو سٹاک کافی ٹریٹ ہو چکا تھا بیلکل تو چلیے ان کی بھی خریداری تھوڑی اوپرے اس طروں کی ہے سیونٹی فائیف کی ان کی بائنگ ہے بتائیے کیا کرنا چاہیے سنیہ سی اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹاک نے کریکٹ کافی اچھا کیا ہوا ہے ان پاکٹ میرا مانے کر کے جو ایک اچھی موگ چالو ہوئی تھی جہاں پہ ایک دیکھیں گے 50 کا ایک اچھا ریزیسٹنس تھا اس کے بعد سر اپاس ہونے کے بعد کافی سٹرانگ ہوئی تھی اور اب پھر سے یہ پوئیز ہے ٹورڈز 50 تک یہ لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے 50-51 کا ایک اچھا سپورٹ ہے لیکن دیکھیں کہ لانس ہے فائیوٹ سے کر کے ایک سٹرانگ سپورٹ اراؤنڈ 50 کے آس پاس ہے تو 49 کا ایک سٹرانگ سپورٹ ہے آج دسپائید مارکٹ کریکٹ ہو رہا ہے بڑی کاؤنٹر نیلی 5% اپر ہے اور اٹلس ٹریڈنگ میرا دی 200 اس سپور موونگ اپری تو اگر ایدھا سے ریکاوری آتی ہے تو ایک اچھا سائن رہے گا اپسائید میں 62 کا لیول وچ کرنا ہے 62 کے لیولز کرس ہوتے ہیں تو پھر اوبر آچار سکچا کافی دیسنٹ ہوئے گا لگے گا کر کے کیونکہ یہ جو کریکشن آیا اس کا ایک کریکشن ہو چکا ہے اور پھر سے یہ اپ ٹرینڈ میں آ سکتا ہے